اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ دین اللہ کے مزدیک صرف اسلام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین موضوع گفتگو مزاربہ مزاربہ ایک ایسا معاملہ اور ایک ایسی ڈیلنگ ہے کہ جس میں صاحبِ مال یعنی جو مال کا مالک ہے وہ ایک دوسرے شخص کو کہ جسے فقمِ عامل کہا جائے گا اسے دے گا اور محایدہ یہ ہوگا کہ تم اس مال کے ذریعے سے تجارت کرو مال میرا ہے اور تجارت کے سارے کام تمہارے ہیں اور اس کے بدلے جو فائدہ ہو وہ آپس میں تقسیم ہوگا البتہ اس پیسے کی تقسیم کے بارے میں بھی احکام ہیں کہ جو بعد میں بیان ہوں گے کہ وہ تقسیم فیصد کی صورت میں ہو کہ ففٹی پرسنٹ تمہارا ہوگا ففٹی پرسنٹ میرا ہوگا یا سکسٹی میرا ہوگا فورٹی تمہارا ہوگا یا سکسٹی تمہارا ہوگا فورٹی میرا ہوگا اس صورت میں ہو لیکن اگر یہ مال کے فائدے کی تقسیم اور مضاربے کے بعد جو فائدہ ہوا ہے اس کی تقسیم اس صورت میں ہو کہ دس ہزار فائدہ میرا ہوگا باقی تمہارا ہوگا تو یہ شرط صحیح نہیں ہوگی بلکہ فائدے کی تقسیم فیصد کی بنیاد پر ہوگی یعنی پرسنٹیج پر ہوگی کہ کتنے پرسنٹ تمہارا ہوگا یعنی کام کرنے والے کا اور کتنا پرسنٹ میرا ہوگا یعنی مال دینے والے کا مضاربے کے لیے مال دینے والے کے لیے وہی شرائط ہیں جو پہلے بیان ہوئیں قرائے میں شراکت میں خرید و فروخت میں سولح میں اور دیگر امور میں جو اقتصادی میں بیان ہوئیں بالے ہو آقل ہو مال اس کا اپنا ہو اور اگر کسی اور کا مال ہے تو اس نے اجازت دی ہو اسی طریقے سے یہ شخص محجور نہ ہو نبی امام یا حاکم شرع یعنی مجتحد کی جانب سے اس پر پابندی نہ ہو کسی قسم کی ڈیلنگ کرنے پر اور یہ معاملہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کر رہا ہو مجبور نہ کیا گیا یہی شرائط ہیں اس شخص کے لیے کہ جو اس پیسے کے ذریعے سے کام کرے اور ایک مزید شرط ہے اور وہ یہ کہ جس کام کے لیے وہ پیسہ لے رہا ہو کہ جس پیسے کو وہ کسی کام میں لگائے گا اور مزارع واقع ہوگا مزارع واقع ہوگا اس کام کو وہ جانتا ہو فرض کریں کہ ہم کسی سے پیسہ لیتے ہیں مزارع بہ کرنے کے لیے تو جس کام کے لیے پیسہ لیتے ہیں اس کام کے بارے میں ہمیں آشنائی ہونی چاہیے مہارت ہونی چاہیے کہا جا سکے جنرل پبلک کی کہا ہے کہ یہ کام یہ کر سکتے ہیں اب اگر ہم وہ کام نہیں کر سکتے اور پیسہ ڈوب گیا تو کام کرنے والا اس پیسے کو پلٹائے گا کیونکہ وہ کام کر ہی نہیں سکتا تھا اسی طرح سے جس مال کو دیا جائے گا مزارع بے کے لیے اس کی بھی شرائط ہیں کہ وہ قرض کی صورت میں نہ ہو بلکہ این مال ہو یعنی اس وقت وہ مال موجود ہو اور وہ مال کسی کو دیا جائے مزارع بے کرنے کے لیے فق میں گوکس ہونے چاندی کے سکوں کا خاص طور پر ذکر ہے لیکن آج کے دور میں جو بھی کرنسی ہے اگر وہ ویلڈ ہے تو اس کے ذریعے سے مزارع بے کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے شرط ہے کہ جو مال دیا جا رہا ہے اس کی مقدار معین معلوم ہو کہ میں کتنا مال تمہیں دوں گا پس اس صورت میں مزارع بے نہیں ہو سکتا کہ مال میں دوں گا تم بزنس کرنا کیونکہ یہاں پر بعد میں اختلاف ہوگا کام کرنے والا کہے گا میری پلاننگ تو تھی فرض کریں پچاس لاکھ کی تم نے کہا تو مال میں دوں گا تو وہ کہے گا کہ ہاں میں مال دوں گا پانچ لاکھ دوں گا تو کہا جائے گا کہ پانچ لاکھ میں وہ کام نہیں ہو سکتا وہ کم سے کم پچاس لاکھ کی ضرورت وہ کام ہوگا تو معاملے سے پہلے کلیر ہو کہ مال دینے والا کتنا مال دے رہا ہے اسی طرح سے جو فائدہ ہو اس کی بھی شرائط ہیں کہ فائدے کے بعد یہ تقسیم ہوگا مال دینے والے اور محنت کرنے والے کی درمیان پہلی شرط دوسری شرط یہ کہ وہ فیصد کی صورت میں ہو مثال کے طور پہ یہ کہا جائے کہ آدھا آدھا یا یہ کہا جائے کہ ٹو تھرڈ اس کا ہوگا ون تھرڈ اس کا ہوگا یا مثال کے طور پہ فیصد کے ذریعے سے تقسیم کیا جائے کہ جتنا بھی فائدہ ہوگا خرچے کے بعد نخصانات کے بعد وہ میرے یعنی جس کا مال ہے اور جو کام کر رہا ہے اس کے درمیان یعنی تمہارے درمیان تقسیم ہوگا اب جو مال دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ سکسٹی پرسن مجھے دینا فورٹی پرسن خود رکھنا تو اگر اس پہ کام کرنے والا یعنی آمل اگر راضی ہے تو صحیح ہے آمل بارگیننگ بھی کر سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ ففٹی ففٹی پہ معاملہ ہوگا یا یہ کہ سکسٹی میں لوں گا کیونکہ کام کر رہا ہوں فورٹی تمہارا ہوگا یا یہ کہ وہ سمجھا سکتا ہے کہ یہ پیسہ تمہارا اگر تمہارے پاس رہا تو کوئی آمدنی نہیں ہوگی میں اس پیسے کے ذریعے سے تمہیں بزنس کر کے دیتا ہوں تو یہ شرائط ہیں اس فائدے کی کام کے ادبار سے شرط یہ کہ یہ کام جس میں پیسہ لگایا جائے وہ تجارت ہو اگر کسی کھیت وغیرہ پہ پیسہ لگایا جائے باغ پہ پیسہ لگایا جائے مثل انسال کے طور پر کسی باغ والے سے کہا جائے کہ میں تمہیں اتنا پیسہ دیتا ہوں اور بعد میں اتنا میرا تمہارا فائدہ ہوگا تو یہ معاملہ صحیح نہیں ہے یہ مزاربہ نہیں ہوگا البتہ ممکن ہے کہ یہ قرض ہو جس میں سود کا دخل ہو رہا ہو یا اسی طریقے سے ممکن ہے کہ یہ شراکت کا مسئلہ ہو جائے لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں کیا دیلے ہوئی لیکن اس وقت ہماری گفتگو یہ ہے کہ ایسی صورت میں اگر کوئی کسی صاحب باغ کو یعنی باغ والے کو یا کھیت والے کو پیسہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپس میں ہم اس فائدے کو تخصیم کریں گے تو یہاں پر شراکت تو ہو سکتی ہے یعنی پارٹنرشپنگ اس فصل کے بارے میں لیکن مزاربہ نہیں ہو سکتا مزاربہ کے لئے شرط ہے کہ مال دینے والا مال دے اور کام کرنے والا ضروری ہے تو مدت معین کرنا ضروری نہیں ہے کیا ایجاب اور قبول ہے یعنی پیسہ دینے والا کہہے کہ میں تمہیں پیسہ دیتا ہوں اس کام کے لئے اور جو کام کرنے والا ہے وہ کہہے کہ ہاں میں نے قبول کیا تو سیغہ تو ضروری ہے اب یہ سیغہ عربی میں ضروری نہیں یہ کسی بھی زبان میں ہو اور کوئی خاص جملہ بھی نہیں ہے ایک ایسا جملہ ہو کہ جس سے بات واضح ہو جائے کہ پیسہ دینے والا پیسہ دے رہا ہے لینے والا پیسہ لے کے اس کو کسی بزنس میں لگائے گا اور اس کے بعد فائدہ تقسیم ہوگا بے شک لفظ مزاربہ گفتو کے درمیان استعمال نہ ہو رہا ہو لیکن جرنل پبلک یہ کہہ کہ اس وقت یہ وہی کام ہو رہا ہے جو مزاربے میں آج کے دور میں یہ سارے کام لکھے جاتے ہیں ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے بہت اچھا کام ہے اور اسلام اس کی تاہید کرتا ہے اب اگر ڈاکومنٹیشن ہوگی تو اس طریقے سے ہوگی کہ میں فلان ابن فلان یعنی پیسہ دینے والا اپنا نام لکھے گا تمہیں اس کام کے لیے کہ تم خود اس کام کو انجام دوگے اتنے لاکھ روپے دیتا ہوں جواباً وہ اس میں سائن کرے گا کہ ہاں میں نے اس چیز کو قبول کیا اور اس معاملے پہ میں راضی ہوں یہ ایک ایک ایگریمنٹ ہوگا کیونکہ خاص مدت ہے اس میں خاص مدت نہیں ہے دونوں میں سے جب جو چاہے اس کو ختم کر سکتا ہے مگر یہ کہ پہلے ہی کوئی مدت آپس میں وعدے کے طور پر تیہ کر لیں تو ایسی صورت میں پھر ان کو اس وعدے پر عمل کرنا ہوگا یعنی شرط لگا دے کہ اتنے سال تک آپ پیسہ نہیں نکالیں گے اور یہ شرط لگا دے کہ اتنے سال تک پھر تم کسی اور کے لیے کام نہیں کروگے یا یہ کہ اس کام کو ترک نہیں کروگے تو یہاں پر فق میں اس قسم کی شرائط کو کہا جاتا ہے شرائط جو اغد کے علاوہ ہیں یعنی جو ہمارا کانٹیکٹ ہوا ہے اس کانٹیکٹ کے علاوہ کچھ شرائط ہیں تو یہ شرائط اگر کانٹیکٹ کے علاوہ ہوں تو کوئی حرج نہیں مزاربے میں ایک شرط یہ ہے کہ جو مال دے رہا ہے اگر نقصان ہوا تو اس کا نقصان ہوگا لیکن ساتھ میں آمل نے اگر کوتاہی کی بے وقوفی کی مثال کے طور پر ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ مال کسی کو کریڈٹ پر نہیں دینا اور جس کو ہم نے پیسہ دیا تھا اس نے کچھ لوگوں کو کریڈٹ پر مال دے دیا تو ایسی صورت میں آمل یعنی جو کام کر رہا ہے ہمارے پیسے سے اس کو اس نقصان کو برداشت کرنا ہوگا کیونکہ ہم نے جب معاملہ ہوا تھا ہمارا اور اس کا دینا اسی طریقے سے ایک شرط یہ ہے آمل کے لیے کہ وہ پیسہ لے کے اتنے دن نہ رکھے کہ جسے عام طور پر اخلائیے کہیں کہ یہ مال ضائع ہو رہا ہے یا ویسٹ ہو رہا ہے یا یہ کرنے کے ارادے میں نہیں ہے کیونکہ کام فوراں تو نہیں ہوتا پیسہ لینے کے کچھ دن کے بعد کام شروع ہوتا ہے لیکن اتنا لیٹ نہ ہو کہ جنرل پبلک کہہ کہ یہ کام نہیں کر رہا سستر قاہل ہے اگر ایسی کیفیت ہوئی تو جس کا مال ہے وہ واپس لے سکتا ہے اور مزاربے کو ختم کر دے گا ہم نے زیانی توجہ دلائی کہ مزاربے کا مال اگر ضائع ہو جائے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا اس کو ہوگا جس کا مال تھا لیکن اگر یہ دونوں آپس میں مزاربے کے معاملے کے علاوہ ایک شرط کر لیں کہ اگر مال کو نقصان پہنچا تو نقصان بھی برابر برابر آپس میں تقسیم ہوگا تو یہ شرط بھی صحیح ہے البتہ ازانی بھم توجہ دلائیں کہ عقد یعنی کانٹیکٹ کے باہر اگر کوئی شرط لگائی جائے تو وہ شرط کیسی ہو کس قسم کی ہو وہ شرط لگانا صحیح ہے یا نہیں ہے اس بارے میں جب بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ جن مرجع تقلید کی تقلید میں ہیں ان سے سوال کریں کہ کیا اس قسم کی ڈیلنگ میں میں کوئی اور شرط لگا سکتا ہوں یا نہیں لگا سکتا لیکن اس وقت ہم جنرل گفتو کر رہے ہیں کہ شرط لگائی جا سکتی ہے لیکن بعض مراجع احتیاط فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عقد یعنی کانٹیکٹ میں باہر سے کوئی شرط نہ لگائی جائے اسی طریقے سے ایک بحث یہ آتی ہے کیا کسی قسم کے کانٹیکٹ میں کوئی شرط ایسی بھی ہوتی ہے تو یہاں پر بھی احتیاط یہ ہے کہ جن کی آپ تقلید میں ہوں سے سوال کریں اور جس وقت دوکومنٹیشن ہو رہی ہو اور اس وقت آپ تمام کنڈیشنز کو پہلے سے لکھیں اور برکل واضح کریں تاکہ بعد میں کسی قسم کا پروپلم نہ یہ تھی ایک مختصر سے گفتگو مزاربے کے بارے میں البتہ اس جانب توجہ دلائیں کہ جب بھی مسائل بیان کیا جاتے ہیں تو عموماً مختصر بیان کیا جاتے ہیں لیکن اگر آپ میں سے کوئی مزاربہ کرے گا تو ممکن ہے کہ انہی سوالوں سے آپ کے ذہن میں آنے والے سوالوں کے جواب مل جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ اتنے زیادہ سوال پیش آئیں کہ شاید خود ہم بھی جواب نہ دے سکیں اور پھر ہمارے لئے ضروری ہو جائے گا کہ ہم مرج تقلیص سے سوال کریں اور پھر آپ کی خدمت میں وہ جواب پیش کریں خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق اطاف فرمائے صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطافرین